ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں رمضان المبارک کی دس طریق کا ایک ایسا خاص رزق کا عمل دے رہا ہوں اگر آپ یہ آیت کریمہ جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس کو پڑھ بھی لیں اور لکھ کر اپنے گھر میں شوروں میں دکان میں کہیں بھی لٹکا لیں اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو گاڑی میں لٹکا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ پہ رزق کی وافر مقدار کا نزول فرمائے گا مالی تنگی نہیں ہوگی آپ کو کربار میں آپ کی محنت میں آپ کے آفس میں ہیں وہاں لٹکا لیں آپ کو انشاءاللہ العزیز مال میں اللہ وسعت پیدا کر دے گا چونکہ اللہ رب العزت نے رزق انسان کے لیے مقدر فرمایا ہے اور یہ تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملنا ہے آج لوگ رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا رزق اللہ رب العزت نے ہم سے سلب کر لیا ہے ہم سے رزق نے مو موڑ لیا ہے رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ رزق جو ہم سے روٹا ہے یعنی دور ہوا ہے یا رزق کے دروازے بند ہوئے ہیں تو وجہ کیا ہے پیچھے کیونکہ رزق ہم سے نراز ہے نا تو رزق ہم سے اس لیے روٹ چکا ہے اصل میں رزق جو اللہ کی ذات ہے اس کو ہم رازی کر لیں تو رزق ہمارے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے بھی نکالے گا آسمان سے بھی نازل فرمائے گا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود اشارت فرمایا کہ اگر تم میری اطاعت کرو تو میں تم پھر رزق کے برسات بھی کروں گا آسمان سے اور زمین سے بھی تمہارے لیے رزق وافر مقدار میں نکلے گا اور بعض اوقات رزق ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات نافرمانی پہ بھی اللہ بوت دیتے ہیں فَلَمَّا نَسُوْمَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ عَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ قرآن کہتا ہے ایک قوم نے اللہ کو بھلا دیا اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے آسمان اور زمین سے فتوحات رزق کے دروازے ان پہ کھول دیئے یہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے نافرمانی پہ رزق بڑھا دینا اور انسان اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا اللہ سے مانگتا ہی نہیں اور اللہ اسے رزق بہت دے رہا ہے اور نافرمان جب وافر مقدار میں رزق اسے مل رہا ہو تو مفسرین نے لکھا اس سائد کی تفسیر میں تو یقین کر لو اللہ اسے بغیر توبہ اور کلمے کے دنیا سے اٹھائے گا یہ جو میں آپ کو وظائف دیتا ہوں یہ قرآنی وظائف ہوتے ہیں یہ اس لیے دیئے جاتے ہیں کہ جب آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں گے جب آپ کوئی اور وظیفہ پڑھیں گے تو گویا کہ آپ اللہ کی اطاعت کی طرف آئے کہ اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں تو رازق ہے ہم مرزوق ہیں تو جو ہے ہم ساجد ہیں سجدہ کرنے والے تو مسجود ہے ہم عابد ہیں تو معبود ہے اب یہ ہم چیز گویا کہ پریکٹیکلی بتاتے ہیں کہ ہم رزق مانگنے والے ہیں دینے والا تُو ہے رازق تُو ہے اور جب آپ اللہ سے سوال کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو دے گا اور آپ کو اللہ تعالی عزت والا دے گا تو یہ آیت کریمہ اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابُ یہ آیتِ کریمہ سکرین پہ بھی آپ کو لکھی ہوئی آگئی ہے آپ اس کا سکرین شارٹ لے لیا کریں اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی آیت نمبر لازمی ساتھ بتائیں بعض اقت چونکہ اللہ نے حفظ کی ہمیں دولت دی ہے ہم آیت تو پڑھ لیتے ہیں لیکن صفحہ نمبر پیج نمبر آیت نمبر ذہن میں نہیں ہوتا تو جب آپ یہ سکرین شارٹ سے آیت لے لیں تو آپ اس کی جو ہے خود نیٹ پہ بھی لکھ کے سرچنگ کر کے آیت سورہ اس کی نکال سکتے ہیں تو یہ آیتِ کریمہ آپ تین سو بار پڑھ کے دعا کریں اور پھر اس کو لکھ کر یا آپ اس کی سکرین شارٹ لے لیں اسی کا پرنٹ نکال کر آپ جو ہے اپنے گھر میں اپنے آفس میں اپنی دکان میں اپنی گاڑی میں لگا دیں انشاءاللہ اللہ آپ کو پورا سال رزق کی برسات نازل فرمائے گا اور جب آپ کی اس میں نظر پڑھے گی آپ یہ آیت پڑھیں گے اللہ رزق دے گا بغیری حساب گمتی کر کے نہیں لا محدود وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين